دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس کا بیٹا اپنے گھر واپس آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا کہ رستے میں کچھ نوجوان اور باش لڑکوں نے اس شخص کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور اس کے ہاتھ میں موجود کھانے کا سامان بھی اس سے چھین لیا اس کی جیب سے جو تھوڑے بہت پیسے موجود تھے وہ بھی نکال لیے گئے اور اسے مارنے کے بعد ایک گٹر کے اندر پھینک دیا گیا اس کی لاش کو وہاں پر گلنے سڑنے کے لیے پھینکا گیا تھا مگر پولیس کی ایک ٹیم وہاں پر کسی کی طلا پر پہنچی اور اس شخص کو اس گھٹر سے باہر نکال کر گھر لیا گیا اس کو صاف کر کے نہلہا کے پھر اس کو دفن کیا گیا جب اس کی ماں تک یہ خبر پہنچی تو اس کی ماں فوری طور پر عدالت پہنچی جہاں پر اس نوجوان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے لیا جا رہا تھا اس کی ماں نے فوری طور پر اس قاتل لڑکے کے طرف دیکھا جو تھا بھی حبشی اور اس کی عمر بھی صرف چودہ سال تھی اس کی ماں نے نہ تو اس کے مو پر تھپڑ مارا اور نہ ہی اسے گالیا دی بلکہ اس نوجوان لڑکے کو اپنے گلے لگا دیا اور اس کے بعد جب یہ سٹینڈز پر پہنچی تو عدالت میں اس نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ میں اس لڑکے سے کسی طور ناراض نہیں ہوں میں اس پر غصہ بھی نہیں کر سکتی میں اس سے بدلہ بھی نہیں لے سکتی کیونکہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے میں انتہا درجے کی معذرت خواہ ہوں اس بچے سے کہ یہ ایک ایسے ماحول کے اندر جنم لے رہا ہے جہاں پر ٹرائم یعنی جرم کر کے یا پھر کسی کو قتل کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھ جاتا ہے یا پھر اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے کسی دوسرے کی جان لی جاتی ہے میں اس بچے کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب کوئی کسی انسان کی جان لیتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کو قتل نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام رشتوں کو بھی ختم کر رہا ہوتا ہے جن کے ساتھ اس کی زندگی کنیکٹڈ ہے میں اس بچے کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس ماحول کے اندر جنم لے رہا ہے پل رہا ہے بڑا ہو رہا ہے جہاں پر اس کا اور میرا خاندان دونوں ایک طرحے کے ہیں اس کی فیملی بھی اسی طرحے کی ہے جس طرحے کی میری فیملی تھی اس کی ماں بھی ویسی ہی ہے جیسی میں ہوں اس کی ماں کا دل بھی اسی طرح دھڑک رہا ہے جس طرح میرا دل دھڑک رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس بچے کو سزا دی جائے لیکن اگر عدالت اس بچے کو معاف نہیں کرتی تو یہ عدالت کا فیصلہ ہے میں اس بچے کو کچھ بھی نہیں کہتی میں اپنے بچے کو دفن کر کے آ چکی ہوں اور میں نے اسے گلے بھی لگایا ہے میں اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑتی ہوں دوستو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے دیکھ کر ہر آنکھ عشقبار تھی اس پورے کوٹ میں بیٹے ہوئے ہر شخص کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے تھے ہر شخص رو رہا تھا ہر شخص پریشان تھا کہ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے جوان سال بیٹے کی موت کے باوجود اس کے قاتل کو گلے لگا رہی ہے لیکن دوستو رحم کا معاملہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے 2018 کے اندر شوٹ کی گئی یہ ویڈیو آج بھی پوری دنیا کے اندر ہر رمضان وائرل ہوتی ہے اس لیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احساس رحم اور ریان رحم کے ساتھ پیش آئیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہترین لوگوں کے راستے پر چلائیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ عن عمت علیہم غیر الماغدوب علیہم ولو ظالین آمین یا رب العالمین برحمتکا یا ارحم الرحیم